دوستوں انویسٹرز کو ضرورت کی چیزوں کی انویسٹرز کو ضرورت ہے پیمنٹ کی جو ان کو ابھی تک نہیں مل پایا لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کمپنی پہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہیرا گروپ آف کمپنی کی سی ای او ڈاکٹر نویرہ شیخ نے آلریڈی کہے ویڈیوز بنائے ہیں لیکن کسی بھی ویڈیو میں یہ کلیریفائی نہیں کر پائیں ہیں کہ ہم پیمنٹ کب تک دیں گے انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم سبھی کے پیمنٹ کو دیں گے جو جینوین ہے اس کا پیمنٹ اس کو ملے گا اور انہوں نے اس کے پیچھے کا ریزن بتایا کہ اگر بھلے ہی ہماری کمپنی لانس میں چلی گئی ہے پھر بھی ہمارے پاس اتنی پروپٹی ہے کہ ہم اپنی پروپٹی کو سیل آؤٹ کر کے اپنے انویسٹرز کو پیمنٹ دے سکتے ہیں گائز یہاں پر بات آتی انویسٹرز کی انویسٹرز کا کہنا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی پروپٹی سیل آؤٹ کر کے ہم سبھی کو پیمنٹ دے دیں گی لیکن یہ کب ہوگا ایسے فائیو میں جو کیس گیا اس کا کلیریفیکیشن آپ کو کب ملے گا کب یہ کلیر ہوگا کب ہم انویسٹرز کو پیمنٹ آپ کی طرف سے ملے گا کب آپ کی طرف سے خوشخبری سننے کو ملے گی ایسا تو کچھ بھی نظر نہیں آرہا دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آرہا جو بھی آپ کنفرمیشن مل رہی ہے وہ دوسرے ذرائع کے تھوڑ مل رہی ہے آپ کی طرف سے پیمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آیا انویسٹرزز ان چیزوں پر لیکن بہت زیادہ کنشوزن میں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کیا اس کمپنی پر ہمیں ریلائی کرنا چاہیے ٹرسٹ کرنا چاہیے کیا یہ کمپنی ہمیں ہمارا پیمنٹ دے گی یا صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں یا صرف دلاسہ ہی دیا جارہا ہے ہیرہ گروپ آف کمپنی کے ان وسرزز کے مائیڈ میں بار بار آرہی ہیں تو گائز میں یہاں پر آپ کو ایک آڈیو سناؤں گا جس میں ڈاکٹر نوہیرہ شیخ نے پیمنٹ سے ریلیٹڈ بتایا میں اس کو تھوڑا سا کلپ سٹارٹ کرتا ہوں آپ اس کو سنیں پھر آگے کی بات کرتا ہوں لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا ابھی تک لوگوں کے پیمیٹس نہیں ملے فلانی بہت ساری باتیں آپ سوچتے رہیں گے سوچنا بھی آپ کا لازم اور جائز ہے مگر الحمدللہ جس دن سے میں باہر آئی ہوں اللہ کے فضل سے اس دن سے میں آپ کے ہی لئے کوشش کر رہی ہوں میری فائٹ میرا پوچنا ہر جگہ پر ایک ہی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے لوگوں کے پیمیٹس کو کلیر کرو اور جو رہنا چاہتے ہیں جو نہیں رہنا چاہتے ہیں جو نہیں رہنا چاہتے ہیں ان سب کے پیمیٹس کو انشاءاللہ کلیر کر دو سپریم کورٹ کا بھی الحمدللہ یہی آرڈ ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج الحمدللہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ 241 اکونٹس کو بھی جو ہے ڈی فریس کر دیا جائے اور سارے جو کیسز تھے وہ غیرہ سب کے صفے وہ کو الحمدللہ دیا جائے اور ایسے فائیوں کو بھی انشاءاللہ مخاہ ملے گا ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کا اور ڈیٹا سینٹر کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ کیونکہ ایک ہی بندہ چار جگہ کمپلینٹ کیا ہوا ہے سی سی ایس میں بھی کیا ہے اسے فائیوں میں بھی کیا ہے اور ہیرہ گروپ سے پیمنٹ بھی لے چکا ہے اور دوسرے جگہ اوپر بھی جا کے جو ہے ایمپلیگمنٹ میں بھی شامل ہو چکا ہے تو ایسے کافی چیزیں ہیں تو بغیر ڈیٹا کے چک کرنا جو ہے مشکل ہے اور کمپنی کا بزنس کمپنی کا ڈیپینڈنگ سارا ڈیٹا سینٹر کے اوپر تھا تو آج کسی کو بھی چک کرنے کے لیے کون سچ ہے کون غلط ہے جس کو پیمنٹ دے دیا گیا ہے کس کو نہیں دیا ہے اس پر جو ہے انشاءاللہ رکھا ہوا ہے تو آج سپریم کورٹ نے الحمدللہ ڈیٹا کو بھی ریٹھن کرنے کے لیے آج بھی چھ مہینوں کا ٹائم مانگا ہے مگر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بہت جلد جو ہے دے دو کیونکہ ہندوستان نے بھی ایکسپیٹ ہے چک کرنے والے اور اچھے سے چک کر کے جلد سے جلد الحمدللہ جو ہے ڈیٹا کو انشاءاللہ یہ کر دو تو میرے بھائیوں بہنوں کو جو بھی آج تک ہیرا گروپ کے سپورٹ میں کھڑے ہیں انشاءاللہ وہ فیچر میں دیکھیں گے کہ یہ کمپنی آپ کے لیے ایک امانتدار بن کر یہ کمپنی ایک وفادار بن کر یہ کمپنی کے ترو سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا انشاءاللہ یہ الفاظ آپ کے زبانوں سے ضرور سے ضرور آئیں گے تو گائز آپ نے یہاں پہ سنا کہ ڈاکٹر نویرہ شیخ نے کہا کہ پیمنٹ ہم سبھی انویرہ شیخ کو دیں گے اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں جب سے ہم وہاں سے آئے ہیں تب سے اپنے انویرہ کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں ان کے پیمنٹ کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں تو گائز کمپنی کا یہ کہنا انویرہ شیخ سے یہی کہوں گے کہ آپ اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو ایک بنائیے جس میں کہ آپ پیمنٹ سے ریلیٹڈ اپنے انویرہ کو اپڈیٹ کریں اور یہ بھی بتائیں کہ پیمنٹ کب تک ان کا جو ریلیز کریں گی کب تک یہ ساری چیزیں کلیر ہوں گے ان ساری چیزوں کو آپ بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلور کر دیں تاکہ انویرہ جو ہے وہ پوری طرح سے سائٹسفائیڈ ہو سکے تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں یہاں گروپ آف کمپنی کی ٹیم اور اسپیشلی ڈاکٹر نویرہ شیخ سے تو آج کے لیے گائز اتنا ہی تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت thank you so much